موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اماباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا چاہیں تو آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے بھی ہے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرس ہے سب سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نجمال حدہ میرا سوال شاک اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور جیسے ہی جماعت میں شامل ہوا امام روکو میں چلا گیا اور روکو اس کو پورا مکمل مل گیا تو کیا اس کی ریکعات ہو جائے گی یا اس ریکعات کو پھر سے دہرانا پڑے گا جارے اس کی وزہت کی جیش ہے اسلام علیکم ورحمت یہ ہمارے بھائی نجمال حدہ صاحب ہیں ان کا جو سوال ہے وہ سوال بار بار آتا رہتا ہے اور چونکہ یہ سوال بڑا اہم ہے اس کا تعلق نہ صرف نماز سے ہے بلکہ نماز ہونے اور نہ ہونے سے بھی ہے اس لئے ہم اس کا بار بار جواب بھی دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور روکو کی حالت میں شامل ہوتا ہے تو وہ رکعت جس میں روکو کی حالت میں وہ شامل ہوا ہے وہ رکعت مکمل مانی جائے گی کی نہیں مانی جائے گی یہ بھائی شاہب کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روکو میں آکے شامل ہوتا ہے تو اس کی وہ رکعت نہیں مانی جائے گی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کیونکہ اس کا دو رکن چھوٹ رہا ہے اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ اگر کوئی رکن چھوٹ گیا تو وہ رکعت دہرانی پڑی گی جیسے سجدہ ہے دو سجدہ ہے اس میں سے اگر ایک سجدہ بھی کوئی بھول گیا تو اس کو وہ پوری رکعت دہرانی پڑی گی اس طرح سے رکو ہے رکو چھوٹ گیا تو پوری رکعت دہرانی پڑی گی تو ایسے ہی قیام ہے قیام اپنے آپ میں ایک رکن ہے اس کے علاوہ سور فاتحہ اس میں پڑھنا یہ ایک مزید ایک رکن ہے تو اگر کوئی شخص رکو میں آکے ملتا ہے تو اس کا ایک نہیں دو رکن چھوٹ رہا ہے اس لئے اس کی رکعت ہونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض اہل علم کے فتاوہ ملیں گے اقبال ملیں گے ان کی تحقیق ملے گی کہ رکو میں ملے سے رکعت ہو جاتی ہے تو ان کے جو دلائل ہیں اس پر بھی ہم مختصر تفسرہ کرنا چاہیں گے سب سے مشہور دلیل جو ان کی ہے وہ صحیح بخاری کی ابو بکرہ رضی اللہ عنہ والی روایت ہے یہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث ابو بکرہ رضی اللہ عنہ میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ رکو میں آکے شامل ہوتے ہیں اور وہ دوڑ کے آکے شامل ہوئے تھے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوڑنے سے منع کیا لیکن وہ جو رکوں میں ملے تھے اور رکعت چھوڑ گئی تھی تو ان کو رکعت دہرانے کا حکم نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی انہوں نے رکعت دہرائی یہ دلیل لیتے ہیں اس کے جواب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ علیہ حدیث میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکت دھرانے کا حکم نہیں دیا یہ آدمی اپنی طرف سے کہہ رہا یہ لوگ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ رکت دھرانے کا حکم نہیں دیا حدیث میں یہ جملہ لکھا ہوا نہیں ہے حدیث میں یہ منشن نہیں ہے یہ وضاحت نہیں ہے یعنی راوی حدیث کا یہ بیان نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکت دھرانے کا حکم نہیں دیا یہ اپنے طور سے قیاس کرتی ہوئے سے کہہ دیتے ہیں چونکہ وہاں کچھ ذکر نہیں ہے ایسے بول دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکت دھرانے کا حکم نہیں دیا لیکن ایسا حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ رکت نہیں دھرائی ایسی وضاحت وہاں پر موجود نہیں ہے مطلب اس انداز سے لوگ اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو رکت چھوڑ گئی تھی اس کو دھرایا ہی نہیں کیونکہ حدیث میں یہ ذکر ہی نہیں کہ نہیں دھرایا اور نہ حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام فیر دیا تھا اگر حدیث میں یہ ذکر ہوتا کہ وہ رکو میں آکے شامل ہوئے اور پھر نبی کے ساتھ سلام فیر دیا انہوں نے تب یہ بات بڑی مضبوط تھی کہ بھائی وہ تو رکو میں شامل ہوئے اور رکت بھی نہیں دورایا اور نبی نے دورانے کا حکم بھی نہیں دیا لیکن یہ بات حدیث میں ذکر نہیں ہے اور جب حدیث میں ذکر نہیں ہے تو آپ اس بات سے دلیل نہیں لے سکتے ہو سکتا ہے کیوں کوئی کہے کہ اگر انہوں نے رکت دورائی ہوتی تو اس کا ذکر ہوتا حدیث میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب حدیثوں میں کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو جو خاص ٹوپک ہوتا ہے خاص موضوع ہوتا ہے اسی پر زیادہ فوکس ہوتا ہے کسی واقعے میں بالاستعاب تمام چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے اور تذکرہ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز عمل میں نہیں لائے گی اس چیز کا وجود نہیں تھا یہ اس چیز پر عمل نہیں کیا تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکو میں شامل ہونے کے بعد نبی کے ساتھ سلام فیر دیا تھا اور پھر اس کے بعد یعنی نبی کے ساتھ سلام فیرنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکت دھرانے کا حکم نہیں دیا ایسا حدیث میں بالکل بھی ذکر نہیں ہے اس لئے اس پہلے سے دلیل نہیں لے سکتے اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے جسے علماء معلمی رحم اللہ نے بڑی خوبصورت انداد میں پیش کیا ان کا ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے اس موقف کو راجے قرار دیا ہے کہ رکو میں ملے سے رکت نہیں ہوتی ہے رکت دھرانے پڑے گا اس میں وہ لکھتے ہیں ابو بکرا رضی اللہ عنہ کے حدیث سے متعلق لکھتے ہیں کہ اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ابو بکرا رضی اللہ عنہ پہلی رکت میں ہی آکے رکو میں شامل ہوئے تھے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی مکمل ایک رکت چھوڑ گئی ہو اور دوسری رکت کا جو رکو ہے اس میں آکے شامل ہوئے ہوں تو مخالفین نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ ابو بکرا رضی اللہ عنہ پہلی رکت میں ہی آکے شامل ہوئے تھے اور چونکہ سلام فیرنے کے بعد انہوں نے رکت نہیں دورائی تو اس کا مطلب وہ رکت شمار ہوئی یہ کیسے فیصلہ کر لیا آپ یہ کہاں لکھا ہو ہو سکتا ہے دوسری رکت میں شامل ہوئی ہوں تو ہو سکتا ہے تیسری رکت میں شامل ہوئی ہوں تو ہو سکتا ہے چوتھی رکت میں آکے شامل ہوئی ہوں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحیح مسلم حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاخیر ہوگئی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے امامت کروائی اور سلام فیڑتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکع پوری کر رہے ہیں تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ایک رکع چھوڑ سکتی ہے تو صحابی رسول کی بھی چھوڑ سکتی ہے تو یہ حدیث میں ایک حالی کہا ہوا کہ پہلی رکع ہی میں آئے تھے ہو سکتا ہے دوسری میں آئے ہوں تو کیا آپ کہیں گے کہ کسی بھی رکع میں آدمی مل جائے پیچھ اللہ پورا معاف اب اس کو دورانے کی ضرورت نہیں یعنی چار رکع والی نماز ہے اب آخری رکع چل لئی ہے کوئی آکے رکع میں شامل ہوا تو اب امام کے ساتھ سلام فیڑ لے شروع کے جو تین رکع دے گئیں اس کو جانے دو اس سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ رکع میں ملا ہے کیا یہ کوئی استلال کرے اس حدیث سے اور یہ کہے کہ چونکہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں یہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے رکع دورائی تھی سلام فیڑ دے امام کے ساتھ باقی کچھ نہیں دورانا ہے اگر کوئی ایسا استلال کرنے بیٹھ جائے تو آپ اس کو کیا جاب دیں گے آپ کس دلیل سے ثابت کریں گے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی پہلی رکع تھی میں آکے شامل ہوئے تھے تو بہرحال یہ جو حدیث صاحب بغھاری کی اس میں اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ رکع میں ملنے سے رکع ہو جاتی ہے دوسری دلیل جو اس سلسلے میں بڑی مشہور ہے اور شیخ علبانی رحم اللہ کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے امام علبانی رحم اللہ نے مسائل احمد و اسحق کے حوالے سے اس سے روایت کو پیش کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں مطلب یہ کہ جب تم امام کو سجدے کی حالت میں پاؤ تو سجدے کی حالت میں شامل ہو جاؤ امام کو رکع کی حالت میں پاؤ تو رکع کی حالت میں شامل ہو جاؤ امام کو کھڑے ہونے کی حالت میں پاؤ تو کھڑے ہونے کی حالت میں شامل ہو جاؤ اور سجدے میں اگر تم شامل ہوئے ہو تو اس کو شمار مت کرو ادھا لم تدرکو رکا جب تک کہ پوری رکا تم کو نہ مل جائے یہاں رکا کا تجمہ رکو سے کرتے ہیں کہ جب تک تم کو رکو نہ مل جائے سجدے میں ملنے سے اس کو شمار مت کرو یہ روایت ہے جسے بہت زرشور سے پیش کی آتا ہے حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے وجہ یہ ہے کہ اس روایت کے کئی سارے طرق ہیں صرف ایک طرق میں یہ جو ہے متصل سند کے ساتھ اور سارے رواعت کی معرفت کے ساتھ سند آئی ہے بقیہ جو دوسری سندیں ہیں اس میں یا تو انقطہ ہے یا پھر جو ہے ابحام ہے یعنی کسی جگہ پہ راوی کا ذکر نہیں ہے تو اکثر سندوں میں سند کے ایک مقام پر انقطہ ہے یا ابحام ہے صرف ایک روایت میں وہ وضحات آ رہی ہے اس لئے وہ روایت کیا ہے شاز قرار پائے گی اور باقی جو اکثر سندیں ہیں جس میں ایک مقام پر انقطہ یا ابحام ہے وہی راجے ہیں چنانچہ متقدمین ایم علل میں امام در قطنی رحم اللہ کا نام کون نہیں جانتا ہے انہوں نے اپنی کتاب علل میں اس روایت پر نقد کرتے ہوئے اس کو شاز قرار دیا ہے اور جن روایات میں انقطہ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے اسے راجے قرار دیا ہے اس لئے یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ دوسری دلیل ہے جو یہ حضرات پیش کرتے ہیں تیسری دلیل جو یہ حضرات پیش کرتے ہیں وہ امام ابو نعیم رحم اللہ کی روایت ہے جس میں تقریباً ایسے ہی ملتی جلتی بات ہے لیکن اس روایت کی سند میں مجہول روایت ہیں اور ان کو بعض ایمہ کی تصحیح اگرہ سے کھینستان کے صحیح قرار دینے کی کوئی سبیل نہیں ہے کیونکہ جب بتائین ان کو مجہول قرار دیا گیا ہے اور جن ایمہ نے مجہول قرار دیا ہے ان کو مجہول قرار دینے کی جو وجہ ہے اور جو حکم ہے وہ زیادہ مضبوط ہے اس لئے وہ روایت بھی ضعیف ہے اس کا بھی کوئی شمار نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معتبر دلیل ان کے پاس نہیں ہے البتہ کچھ آثار صحابہ ہیں ان کے پاس یہ صحابے کرام رضی اللہ عنہم سے کچھ آثار پیش کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو فلا فلا صحابی سے صحابی تھے اور رکو میں شامل ہوئے اور رکعت انہوں نے نہیں دہرایا تو دیکھیں اس حوالے سے دو بات ہے پہلی بات ہے کہ صحابے کرام کے اس حوالے سے جو آثار ہیں ان میں دونوں طرح کے آثار ہیں بعض آثار یہ ہیں کہ رکو میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے اور بعض آثار ایسے ہیں جن میں یہ صراحت ہے کہ جب تک تم قیام نہیں پاؤ گے تمہاری رکعت نہیں ہو گی یعنی اس میں وہ اس کے برعاکس ہیں اس لئے صحابے کرام میں اختلاف ہے جب اختلاف ہو گیا تو ہم دائریکٹ جو حدیث ہے قرآن و حدیث سے وہاں پہ ہم اس کو لوٹائیں گے تو قرآن و حدیث ہم دیکھتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث دیکھتے ہیں جن میں پوری صراحت کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ صورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں صورہ فاتحہ پڑھنا ہے ہر رکعت میں پڑھنا ہے تو اس روشنی میں ہم ان صحابے کرام کے آثار کو ترجیح دیں گے جو کہتے ہیں کہ رکو میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی ہے دوسری بات ہے کہ صحابے کرام کے جو یہ آثار ہیں یعنی وہ صحابے کرام جو رکو میں ملنے سے رکعت شمار کر لیتے تھے تو ان کے بارے میں بعض اہل علم کا کہنا ہے یہ کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو امام کے پچھے صورہ فاتحہ کے واجب ہونے کے قائل نہیں تھے اس کی فرضیت کے قائل نہیں تھے تو چونکہ یہ مسئلہ کی بنیاد یہ ہے کہ صورہ فاتحہ چونکہ امام کی پچھے مقتدی کے لئے ضرور نہیں اس لئے ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر رکو میں مل گیا تو رکعت ہو جائے گی کیونکہ صورہ فاتحہ ان کے یہاں جو ہے ضروری نہیں ہے تو یہ دلائل کی بنیاد پر صحابہ اکرام میں اختلاف ہو سکتا بھی بہت سارے صحابہ اکرام تک دلائل نہیں پہنچے بعض صحابہ اکرام سونا پہننے کو جائے سمجھتے تھے سونے کی حرمت سے مطلق ان تک دلائل نہیں پہنچے تو وہ معذور ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسے صورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے رکن ہے ضروری ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دلائل ان تک نہ پہنچے ہو ان کا ایسا کوئی موقف ہو تو اس بنیاد پہ یہ جو صحابہ اکرام رکم میں ملنے سے رکت پانے کے قائل تھے تو اصل میں ان کی بنیاد یہ ہے کہ وہ سرے سے مقتدی کے لئے صورہ فاتحہ ضروری نہیں سمجھتے تھے تو اصل میں حقیقی اختلاف یہی ہے کہ امام کے بیچے صورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے جو فرض کہتا ہے اس کا لازمی قول یہ ہونا چاہیے کہ رکم میں ملنے سے رکت نہیں ہوگی اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ امام کے بیچے صورہ فاتحہ پڑھنا فرضی نہیں ہے تو اس کا یہ قول ہو سکتا ہے کہ رکم میں ملنے سے رکت ہو جاتی ہے تو جو صحابہ اکرام کے آثار یہ ملتے ہیں کہ وہ رکم میں ملنے سے رکت کو شمار کرتے تھے تو ان صحابہ اکرام کا موقف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صورہ فاتحہ کے فرضیت کے قائل نہیں تھے علمہ معلومی رحم اللہ نے اپنی کتاب میں اسی بات کی وضاحت کی ہے بلکہ امام بخاری رحم اللہ کے وسطات سے یہ وضاحت نکل کی ہے کہ ان کی بھی یہی توجی ہے اس کے علاوہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے مسائل میں صحابہ اکرام کے کئی آثار ایسے ملتے ہیں جو حدیثوں کے واضح حدیث کے خلاف ہیں تو ہم اس میں احادیث کے مفہوم کو ترجیح دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک مست کے بعد داری کاٹنے کا مسئلہ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس حوالے سے کاٹنے کی بات نہیں ملتی ہے لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اکرام کے آثار ملتے ہیں کہ وہ ایک مست کے بعد داری کاٹ لیتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اہل علم کے ایک بڑی تعداد کہتی ہے کہ گرچہ صحابہ اکرام سے یہ ملتا ہے یا ان کا اپنا فہم ہے یا ان کا اپنا اشتہاد ہے ان کا مسئلہ ہے لیکن نبی کے حوالے سے ہم کو کیا ملتا ہے کہ داری کو ماف کر دو اس لئے ہم داری نہیں کٹیں گے ایسے ایک اور مسئلہ ہے کالا خضاب لگانے کا یعنی سر کے بال میں داری کے بال میں کالا خضاب لگانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بہت ہی واضح ہے کہ کالا خضاب نہیں لگانا چاہیے لیکن بہت سارے صحابہ اکرام حتیٰ کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کئی صحابہ اکرام کے آثار ملتے ہیں کہ وہ کالا خضاب لگاتے تھے اس کے باوجود بھی اہل اکرام کے ایک بڑی تعداد ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان صحابہ اکرام کے آثار کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کالا خضاب نہیں لگانا چاہیے تو ہم نہیں لگائیں گے تو ایسے ہی سور فاتحہ کے مسئلے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور سریح حدیث ہمارے سامنے ہے اور جس کے وجہ سے ہم یہ مانتے ہیں کہ سور فاتحہ رکن ہے امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا رکن ہے قیام رکن ہے اس کے بغیر رکت نہیں ہوگی تو ہم مدرکی رکو کے لیے اس کا استثناء نہیں دے سکتے بغیر کسی مضبوط تعلیل کے استثناء ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے مضبوط دلائل درکار ہیں اور یہ مضبوط دلائل یہاں پر موجود نہیں ہے لہذا صحیح بات یہ ہے کہ امام کے ساتھ اگر کوئی ملتا ہے رکو میں اور اس کا قیام چھوڑ جاتا ہے تو اس کی رکت نہیں ہوگی اسے وہ رکت دہرا لینے چاہیے اور اس مسئلے میں اختلافات سے ہٹ کر احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے دیکھئے سور فاتحہ آپ نہیں پڑھیں گے تو اس کا بہت بلا نقصہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پوری رکت آپ کی جا سکتی ہے لیکن پڑھ لینے والا جو موقف ہے وہ احوت ہے وہ زیادہ احتیاط پر مبنی ہے کیونکہ اس سے آپ کی رکت سیو ہو جاتی ہے محفوظ ہو جاتی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ جیسے پوری نماز آپ پڑھتے ہیں تھوڑا سا وقت اور لگ جاتا ہے اگر آپ رکو میں شامل ہوئے ہیں تو وہ رکت دہرا لیں اس سے کوئی بہت بڑا خسارہ ہونے والا نہیں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن بہت بڑے اتمنان کا ذریعہ ہے اس لئے رکت دہرا لینے چاہیے خلاصہ یہ کہ رکو میں ملنے سے رکت نہیں ہوتی ہے جو حضرات رکو میں ملتے ہیں ان کو اپنی رکت دہرا لینے چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میں رائے گر جلہ میں رہتا ہوں یہاں پہ دیکھا جائے تو ہنفی اور صافیق علاقے کے لوگ ہیں اور یہ تعویز اور گنڈا کیا کنئے بنا کے دیتے رہتے ہیں تو کیا ان کے پیسے نماز دھرنا دورست ہے کی نہیں اس کے پیسے میں بہت کبس و جن ہو رہا ہوں اس کا جواب دیجئے اسلام علیکم برکاتہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کچھ آناف کا بتاثرہ کر رہے ہیں جو دعا تعویز وغیرہ کا کام کرتے ہیں تعویز بنا کے دیتے ہیں اور شاید ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شرک ہے تعویز بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں کچھ شرکیاں ہوتے ہیں برحال ہر طرح کی تعویز حرام ہے لیکن بھائی صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ وہ شرکیاں تعویز وغیرہ کا کام کرتے ہیں واللہ حلم تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز ہوگی کی نہیں دیکھیں بھائی یہ سوال بھی بار بار آتا ہے یہاں پہ اس طرح کا سوال کرنا ہی مناسب نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نماز ہوگی کی نہیں ہوگی صحیح سوال یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے کی نہیں پڑھنا ہے یہ اصل سوال ہے کہ ایسے لوگوں کے پیشے ہم کو نماز پڑھنا چاہیے کی نہیں پڑھنا چاہیے یہ سوال بنتا ہے یہ سوال کی نماز ہوگی کی نہیں ہوگی ملکہ اگر نماز ہو جاتی ہے اور کیسا بھی امام ہو تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے نہیں مثال کے طور پر کوئی شرابی ہے آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے بیٹی کا رشتہ دینا ہے اور ایک آدمی ہے جو شراب پیتا ہے اس کا رشتہ آیا تو آپ کسی ملویس یہ پوچھیں گے کہ شرابی سے شادی کرنے سے شادی ہوگی کی نہیں ہوگی شادی ہو جائے گی ایک آدمی شرابی ہے ایک آدمی زنگار ہے چھٹا ہوا گنڈا بدماش ہے اگر کوئی یہ مسئلہ اٹھائے یہ سوال اٹھائے کہ اس لڑکے سے ہماری بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے کی نہیں ہو سکتی پوری دنیا کہی گی شادی ہو سکتی ہے وہ کافر تھوڑی ہے مشرک تھوڑی ہے وہ شرابی ہے یہاں شادی ہو سکتی شادی کر دے گا بھائی گرچہ شادی ہو سکتی ہے لیکن کتنا مائنس پوائنٹ ہے اس کے اندر کتنا لاؤس ہے کتنا نقصان ہے کتنا زیادہ اس کے یہاں اللہ اس کے رسول کی مخالفت پائی جاتی ہے اس لئے ہم کون اس کو رشتہ دیں گے اسے نماز کا مسئلہ ہے آپ یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ نماز ہوگی کی نہیں ہوگی یہ سوال کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ایسے آدمی کی پیشے نماز پڑھنا مناسبی نہیں ہے تو ہم یہ جواب دیں گے ایسے آدمی کی پیشے نماز نہیں پڑھنا چاہیے نماز ہوگی نہیں ہوگی وہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے جیسے کسی شرابی کا رشتہ آئے کسی جواری کا رشتہ آئے تو یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ شادی ہوگی کی نہیں ہوگی اس کے ساتھ شادی کرنا بہتر ہے کی نہیں ہے یہ سوال کرنا چاہیے یہ پوچھنا چاہیے کہ ایسے آدمی کو رشتہ دینا چاہیے یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ رشتہ دینا جائز ہے کیا نہ جائز ہے یعنی اگر رشتہ دینا جائز تو اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کو بھی تھما دیں گے تو ایسے نماز اگر ہو جاتی ہے تو کہیں بھی جا کے نماز پڑھنیں گے کوئی بھی جگہ ہو کوئی بھی امام ہو کہیں بھی جا کے نماز پڑھنیں گے تو صحیح بات ہے کہ یہ سوالی نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ مسئلہ تکفیر تک لے جاتا ہے کیوں آدمی کافر ہے مسلمان اس بحث میں کیوں پڑھتے ہیں ایک عام آدمی کیوں اس بحث میں جاتا ہے ایک عام آدمی کو صرف یہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارے لئے بہتر امام کون سا ہے ہمیں کون سی مزید چوز کرنی چاہئے کون سی مزید میں نماز پڑھنا چاہئے تو اس طرح کا جو شرکیہ عامال کرتے ہیں اس طرح کے جو خرافات میں مبتلا ہیں تو ان سے شرک کا امکان ہے کفر کا ہے پتہ نہیں وہ کافر ہے لیکن اللہ بیتا جانے لیکن ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہئے جو معاہد امام ہے اہلی توحید والا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہئے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ایک محترم سوال ہے اگر کوئی چیز کی قیمت ہوگی مارکٹ میں دس ہزار روپے اور وہی چیز ہم اپنے دکان سے دیں گے بارہ ہزار روپے وہ اس لئے کہ ہم کسٹمر کو پورے سوال کی مولت دے دیں سال میں وہ کبھی بھی پینسے دے سکتا ہے اور بورڈ بھی لگا رہے ہیں ہم آپ دکان کے باہر کے ہم آپ کو یہ چیز دے رہے ہیں بارہ ہزار روپے میں لیکن سال میں آپ کبھی بھی پینسے جمع کر سکتے ہیں پورے سال ہے آپ کے پاس اسی حساب سے کسی پروڈکٹ کے تین ہزار ایکسٹرا پڑے گی کسی کو چار کسی کو پانچ تو فکس سکے میں آگے ہم اس سے نہیں بڑھا رہے ہیں اگر اس کو دیر بھی ہو جائے گا بعد میں مہینہ دو مہینہ تو ہم نہیں بڑھا رہے ہیں کیا یہ کاروار جو ہوگا یہ جائز ہوگا عبداللطیف کشمیر سے السلام علیکم ورحمت اللہ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کوئی آدمی صرف ادھار ہی بیچتا ہے یعنی جو مال دے رہا ادھار دے رہا اس صرف سے قیمت اس کی بڑھا کے لے رہا ہے تو یہ درست ہے کی نہیں تو دیکھیں اس مسئلے میں ایک اختلاف یہ ہے کہ ادھار اور نقد کی قیمت میں فرق کر سکتے کی نہیں تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ فرق کر سکتے ہیں کیونکہ ایک آدمی قیمت تیع کر رہا ہے پہلے سے جیسے کوئی شخص کھاریدنے آتا ہے اور کوئی سامان بیچتا ہے تو کسی سے کسی دامیں بیچ دیتا ہے دوسرے سے کسی اور دامیں بیچ دیتا ہے جس کے ساتھ اس کا جیسا جم جائے تو جیسے جو ہے لوگوں سے الگ الگ قیمت لے سکتا ہے تو ایسے نقد کی الگ قیمت لے سکتا ہے ادھار کی الگ قیمت لے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو اہل علم کے ایک جماعت اس کی قائل ہے تو ان کے خیال سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دوسری طرف اہل علم کی ایک جماعت ہے جس میں شیخ علبانی رحم اللہ بھی ہیں اور بہت سارے اہل علم ہیں جن کا کہنا ہے یہ کہ نقد ادھار کی وجہ سے آپ قیمت نہیں بڑھا سکتے ہیں جو بھی قیمت ہے اس مالکی جس طرح سے جو بھی آپ تے کر سکتے ہیں جس طرح سے ایک آدمی نقد لا کے دیتا ہے کسی کا کم کسی کا زیادہ جو تے ہو جاتا ہے ایسے اس میں بھی تے ہونا چاہیے لیکن ادھار کی وجہ سے کچھ قیمت بڑھا ہے مہج اس وجہ سے کی ادھار دے رہا ہے اس وجہ سے اگر آپ کے مول بھاؤں میں بڑھ گیا تو وہ الگ مسئلہ ہے لیکن آپ مہج اس بنیاد پر قیمت بڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ بعد میں پیسہ دے گا تو اس کو بعض اہل علم سود قرار دیتے ہیں یہ سود ہے یہ درست نہیں ہے اب اس میں اہل علم کا بہت بڑا اختلاف ہے اس میں راجع کیا ہے واللہ علم اس لئے آپ دوسرے علماء سے رابطہ کر کے کنفرم کریں کی کیا ہے لیکن میں صرف آپ کے سامنے اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ دونوں طرف اہل علم کی ایک جماعت ہے بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں بعض ناجائز کہتے ہیں تو فیلحال میں فیصلہ نہیں کر سکتے اس میں کیا درست ہے آپ دوسرے علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں دیکھئے وضعات آپ کے لئے کافی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ایک سوال یہ تھا کہ دو مرد و عورت ہیں آپس میں وہ لوگ زنا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ لوگ آپس میں شادی کر لیتے ہیں شادی کے پانچھے مہینے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ زنا کر کے شادی آپس میں نہیں کر سکتے توبہ کرنا ضروری ہے اب ان لوگوں کیا کرنا چاہیے چھ سات مہینے شادی کے ہو گئے ہیں اب اگر وہ پھر سے شادی کریں گے تو بات پھیلے گی ہو سکتا ہے لوگوں کو پتا چلے گا پورائی کا تھوست چرچہ ہو جائے گا اب اس شادی کو کنٹینیو کرنے کے لئے یا قائم رکھنے کے لئے کیا کرنا چاہیے برائے کرم اس کا جواب دیں اللہ آپ کو جزائے خیال بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ان دونوں نے بدکاری کی زنکاری کی بعد میں ان دونوں نے شادی کر لی ان لوگوں نے توبہ نہیں کیا تھا اب اگر توبہ کے شادی کر لی تھی تو اب دوبارہ کیا ان کو شادی کرنی پڑی گی یا وہ شادی مانی جائے گی تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ زانی یا زانیہ سے شادی کرنا حرام اور ناجائز ہے یعنی مومن کے لئے یہ چیز بہت ہی واضح طور پر حرام کر رہا دے گی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ہی واضح طور پر حرام کر رہا دیا کہ یہ چیز مومنوں کے لئے حرام اور ناجائز ہے یعنی ایک مومن جو ہے ایسا نہیں کر سکتا سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے کہ کہ زانی صرف زانیہ ہی سے شادی کرتا ہے یا مشرق عورت سے شادی کرتا ہے اور جو زانیہ عورت ہوتی ہے وہ زانی سے شادی کرتی ہے اور مشرق یا مشرق سے شادی کرتی ہے اور جو مومنین ہیں ان کے لئے یہ حرام ہے اس سے توبہ نہیں کیا تو پھر یہ دونوں آپس میں شادی نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن میں یہ چیز بہت ہی واضح طور پر حرام قرار دی گئی ہے اچھا قرآن کی اس آیت کا ایک پسے منظر بھی ہے سنن ابی دعوت کی حدیث نمبر 2051 اس میں یہ ہے کہ مرسد بن ابی مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے مکہ میں ایک لڑکی تھی ایک بدکار عورت تھی جس کا نام اناق تھا اور یہ ان کی دوست تھی ان سے اس کی جان پہچان تھی کہتے ہیں کہ جی تو علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ ایک رسول ان کی ہو اناقہ کیا میں اناق سے شادی کر سکتا ہوں قال فسکت انی کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے فنزلت تو یہ آیت نازل ہوئی والزانیت لا ین کی ہوا الا زان او مشرق کہ جو زانیہ عورت ہے اس سے تو یا تو زانی ہی شادی کر سکتا ہے یا مشرق ہی شادی کر سکتا ہے یعنی ان کا کام ہے شادی کرنا یعنی مومن شادی نہیں کر سکتا فدعانی فقرعا علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھ پر یہ آیت پڑھی اور کہا لا تنکہہ تم اس سے شادی مت کرو تو قرآن میں چونکہ پوری وضاحت سراحت کے ساتھ الفاظ ہیں وحرم ذالک علی المؤمنین کہ مومنوں پر یہ شادی حرام ہے اس لئے مومن ایسی شادی نہیں کر سکتا اس میں کسی بھی اعتباس ہے مثلا اگر مومن ذنکار ہے ذنہ سے توبہ نہیں کیا ہے تو جو مومنہ ہے چاہے وہ نیک ہو افیفہ ہو پاکدامن ہو تو بھی یہ اس سے شادی نہیں کر سکتا کیوں؟ لیکن یہ شخص زانی ہے اس نے ابھی توبہ نہیں کی ہے اس لئے یہ اس سے شادی نہیں کر سکتا اس کا اُلٹا بھی نہیں ہو سکتا یعنی جو مومن ہے وہ پاک دامن ہے لیکن جس سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ پاک دامن نہیں ہے وہ زناکار ہے تو اس سے بھی وہ شادی نہیں کر سکتا اور ظاہر ہے یہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر زوجین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک زناکار ہے تو شادی نہیں ہو سکتی تو جب دونوں زناکار ہوں گے تو تو بردرجی اولا شادی نہیں ہو سکتی ہے شیخ ابن تیمیہ رحم اللہ کا بھی فتوہ یہی ہے بہت ہی سراحت کے ساتھ ان کے الفاظ ہیں فتوہ ابن تیمیہ میں جلد بتیس صفہ ایک سنو پر آپ دیکھیں گے کہتے ہیں کہ نکاح الزانیت حرام کہ زانیہ سے شادی کرنا حرام ہے حتی تتوبہ یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے چاہے جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے وہی شادی کرنا چاہے یا کوئی اور شادی کرنا چاہے یعنی دونوں زانی ہیں وہ شادی کرنا چاہے بگر توبہ کے یا زانیہ سے کوئی نیا بندہ شادی کرنا چاہے جو اس کے ساتھ زنا نہیں کیا دوسرا تو بھی یہ شادی نہیں ہو سکتی جب تک کی زناکاری سے تائب نہ ہو جائیں اس طرح جب یہ شادی ہوئی ہے تو شریعت میں اس کا اعتبار نہیں ہے یہ حرام طریقے سے ہوئی ہے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا نئے سرے سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ شادی کرنا لازم ہے جب تک یہ توبہ نہیں کر لیتے یہ شادی نہیں ہو سکتی اور یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں شریعت نے جو یہ سختی رکھی ہے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی زناکار شخص ہے وہ توبہ کیے بگر شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے بعد پھر زناکاری کرے گا یعنی شادی کرنے کے بعد بھی اس بدکاری میں لگا رہے گا ایسے کوئی زانیا عورت ہے اگر توبہ نہیں کیا اس نے کوئی آدمی اس سے شادی کر لے گا تو وہ شادی ہونے کے باوجود بھی صاحب شوہر ہونے کے باوجود بھی دوبارہ بدکاری کرے گی یہ بھی ایک اس میں خطرہ ہے تو اس لئے بگر توبہ کے کسی زانیا سے شادی نہیں کرنی چاہیے نہ کسی زانی سے شادی کرنی چاہیے اور اس حالت میں بگر توبہ کی جو شادی ہوئی ہے چونکہ وہ جائز نہیں ہے چونکہ وہ حرام ہے اس لئے عقد صحیح نہیں ہوگا دوبارہ توبہ کرنے کے بعد شادی کرنی ہوگی اور اگر دونوں میں سے کوئی توبہ سے انکار کرتا ہے تو یہ رشتہ نہیں چل پائے گا یہ رشتہ ختم کرنا ضروری ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں اور ہم سے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوں گے ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے بھی دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوال آتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں اسلام علیکم مہت اللہ جاکاتو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے میرا نام عبداللہ ہے میں جھا رکھن سے تعلق رکھتا ہوں گوڑا پڑتا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں بڑا موان سے مانی ٹرسپر کرتے ہیں یعنی روپیا بھیجتے ہیں بھیجتے ہیں وقت دس یا بیس یا چاریس روپیا روپیا مطلب کاٹ لیتا ہے تو اس طرح اس طرح مطلب روپیا کاٹنا اس کو سودھ مانیں گے یا کیا مانیں گے دوسری بات کہ کیابد حافظ یا عالم لوگ پی ایم کسان کے نام سے ریجسٹر کرواتے ہیں اور ریجسٹر کروانے کے بعد اسی کیابد دو ہزار یا چار ہزار روپیا مطلب منتھلی یا کہی یہ سال میں کبھی کبھی ملتا تو اس طرح سے روپیا آنا اور یہ روپیا استعمال کرنا کیسا ہے مطلب اسلام میں مطلب صحیح ہے درست ہے یا حرام ہے اس کے تعلق سے بتائیں گے السلام علیکم اللہ بہتا ہے یہ عبداللہ بھائی ہیں جھار گھن سے سوال پوچھ رہے ہیں دو سوال انہوں نے کیا ہے پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ موبائل سے اگر کوئی پیسہ کسی کو بھیجتا ہے تو کچھ پیسے تیس روپے چالیس روپے کاٹ لیتا ہے تو کیا سودھ ہے تو یہ پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آیا کی کون کاٹتا ہے کیسے کرتا ہے یہ اگر کسی آئے پوگار ایسا بھیجتے ہیں تو اس میں پیسہ بھیجتے ہیں تو نہیں کرتا ہے لیکن اگر کسی اور سے آپ یہ کام لے رہے ہیں کسی آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا پیسہ بھیج دو اور وہ سرویس چارج کی طور پر پیسہ آپ سے لیڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ ایک سرویس دے رہا ہے آپ کا ایک کام کر رہا تو کیوں نہیں پیسہ لے گا کوئی آدمی کوئی بھی کام کسی بھی طرح کا جائز کام کر کے کسی کو نفع پہنچا رہا ہے تو اس نفع پہ وہ پیسہ لے سکتا ہے تو آپ کسی سے کہیں گے کہ بھائی ہمارا پیسہ وہاں بھیج دو اس پر وہ چالیس روپیہ لے رہا ہے سو روپیہ لے رہا ہے کتنا بھی لے رہا ہے اپنی مصروفیت کے لحاظ سے اپنے اس کا وقت جیسے آپ سے اس کا قیمتی ہے اس سے آپ سے وہ لے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ سود نہیں ہے یہ سرویس چارج ہے یہ محنتانہ ہے اپنی محنت کا اپنی حق کا پیسہ ہے یہ سود نہیں ہے آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہوں میرے لئے واضح ہی نہیں ہو سکا کہ پتہ نہیں امام صاحب کیا کرتے ہیں پیسہ لیتے ہیں واللہ حالب تو یہ ذرا پھر سے سوال کو ریکارڈ کر کے بھیجئے واضح انداز میں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تو شاید میں جواب دے سکوں فیلحال دوسرا سوال میں آپ کا سمجھ نہیں پائے اس لئے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں میں رمضان کے بارے میں گنجی کے بارے میں جو آش پکا تھے ہی مسجدوں میں اس کے بارے میں اور جو گنجی یہ جو راشن یعنی فروٹ روٹی بھاجی سب گھرہ گھرہ سے دیکھ بھی تھے ہی وہ تاخک کریں کہ حرام کیے یا حلال کیے اس کے بارے میں میں آپ کو میں پوچھا تھا اس کے بارے میں میں بھی بولا تھا کہ اس کا جواب دے گر کے مجھے ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا میں پوچھ رہوں گی یہ جائز ہے یا نا جائز ہے یا تاخک کرنا یا کھانا یا پینا ہے یا نہیں اس کے بارے میں مسلمانوں کو صحیح راستہ بتائیں یہ ایک صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ رمضان میں جو کھانا جمع ہوتا ہے اس کا کھانا جائز ہے کہ نہیں اس کے طالب سے تحقیق کرنا چاہیے کہ نہیں میرے خاصے واللہ واللہ سوال بھی بہت زیادہ واضح نہیں ہو رہا میرے لئے لیکن سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ شاید رمضان میں کوئی افطار وغیرہ کے لئے جو لوگ بھیجتے ہیں کھانا مسجد میں یا سہری یا کسی بھی نہیں رمضان کی مناسبت سے جو الگ الگ گھروں سے کھانا آتا مسجد میں بہت ساری مسجد میں آتا یعنی کھانا بھی آتا ہے خاص طور سے افطار کے سازو سامان آتے ہیں گھروں سے مساجد میں لوگ بھیجتے ہیں تو اب ان کا سوال کیا ہے اللہ علم اگر یہ سوال کریں کہ یہ جو مسجد میں آ رہا گھروں سے اس کو جا کے کھا سکتے کے نہیں تو بالکل کھا سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی گھر سے افطار کے لئے کوئی کھانا دے رہا ہے حرام تھوڑی تیرہ حلال کھانا دے رہا ہے اب اس کو بالکل جا کے کھا سکتے ہیں حرام تو کوئی چیز دیتا نہیں افطار میں دوسرا سوال کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو الگ الگ گھروں سے کھانا آ رہا ہے تو کیا کھانے سے پہلے ہم کو تحقیق کرنا چاہیے شاید ہو سکتا ہے یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیچ میں لفظ تحقیق یا تعاقید ایک لفظ استعمال کیا ہے جس سے شاید یہ ان کی مراد ہو سکتی ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کی بیگر تحقیق کے کھا سکتے کی نہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کو تحقیق کھانا چاہیے کہ کھانا کہاں سے آیا حرام کا ہے حلال کا ہے جس نے بھیجا اس کی کمائی حلال ہے حرام کی ہے یہ سارا تفتیش کرنے کے بعد ہی کھانا چاہیے بیگر تفتیش کے کھانا جائز ہے کی نہیں تو اس کا جواب ہے کہ آپ کو کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کھانا جو دکھنے میں حلال ہے چاول ہے روٹی ہے فل ہے فروٹس ہیں دکھنے میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہے کوئی بھی دینے والا ہو اس کا کاروبار کیسا بھی ہو آپ کو کھود کے اس کو پوچھنا نہیں چاہیے وہ دے رہا ہے آپ لے رہے آپ اس کو کھا سکتا ہے آپ یہ کریں کہ تحقیق کرنا چاہیے کی نہیں ہے ارے بھائی وہ اس کی تحقیق کرنا نہیں وہ کیسا بھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیر مسلمین تحائب دیتے تھے کھانا دیتے تھے گوشت دیتے تھے جو بھی دیتے تھے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قابل کرتے تھے کھاتے بھی تھے حتی بخاری مسلم کے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ نے زہر آلود بکری کا گوشت پیش کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھا لیا آپ کے ساتھ ایک صحابی نے بھی کھا لیا ان کی موت ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بچا لیا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اثر محسوس کر رہے تھے تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تفتیش نہیں کیا حالانکہ دیکھئے کھانے میں کیا تھا زہر تھا اور دینے والی یہودی عورت تھی اتنا سب کچھ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تحقیق نہیں کی کوئی تفتیش نہیں کی کھانا لیا اس کو کھا لیا اس طرح اور بھی بہت سارے تحفہ تحفہ آتے تھے کھانے سے متعلق کھانے پینے کے شکل میں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے تفتیش کیا ہو تحقیق کیا ہو کہ یہ آدمی کا کاروبار کیا ہے اس آدمی کا کیا معاملہ ہے تو اس لئے اگر آپ کے پاس کھانا آ رہا ہے اور کھانا دکھنے میں حلال ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ کون ہے کیا ہے کیا کر رہا ہے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں تو خلاصہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں مزدی میں جو کھانا آتا گرگر سے اسے آپ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ وہ خیریت سے ہوں گی آپ جمعہ کا خطبہ جو خطیب دیتا ہے جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ایسا حکم ہے کہ امام ممبر سے اتر جانے کے بعد تب مقتدی کھڑے ہوں گے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ امام ممبر سے اتر نہیں پاتا ہے اور سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے میں اتر پردیس کے جلہ بریلی سے ہوں محمد آجم بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی دن جو امام خطبہ دیتے ہیں تو ممبر پہ خطبہ ان کا ختم ہو گیا تو ختم ہونے کے بعد جب تک وہ ممبر سے اتر کے نیشن آ جائیں تب تک سارے مسلحوں کو بیٹھے رہنا چاہیے یا خطبہ ختم ہوتی ہی کھڑے ہو جانا چاہیے یا کھڑے ہونا درست ہے جیسا کہ بہت سارے جنگوں پہ لوگ کھڑے جاتے ہیں بات نہیں ہے خطبہ سننا ایک عبادت ہے لیکن جب خطبہ ختم ہو چکا ہے وہ اترنے لگے ہیں تو اس دوران اگر کھڑے ہو جاتے ہیں مسلح تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس تعلق سے میرے سامنے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ جب تک امام مسلح پہ نہیں پہنچ گیا تب تک سب لوگ بیٹھے رہیں گے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو ایسی کوئی روایت میرے سامنے نہیں ہے میں ایسی کسی روایت کو نہیں جانتا ہوں اگر کسی کے علم میں ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے ہمیں بھیجے تاکہ اگر صحیح روایت ہے تو اسے استفادہ کیا جائے اور اگر وہ صحیح روایت نہیں ہے تو اس کی وضاحت کی جا سکے لیکن ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے اس لئے ہم سمتتے ہیں کہ یہ درست ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر خطبہ ختم ہو گیا امام اتر رہا اسی دوران اگر مقتدی کھڑے ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کہیں کہیں بہت تاخیر بھی ہو جاتی اترنے میں بہت ضعیف ہے معمر ہے میمبر پچھڑا ہے اترتے ہوئے اس کو اچھا خزا ٹائم بھی لگ جاتا ہے اس لئے یہ تاکیت کرنا کہ جب تک وہ آگے مسئلے پر کھڑا نہیں ہو گیا تب تک آپ اس کو آپ نہیں کھڑے ہو سکتے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام فیصل اقبال ہے میں ممبئی میں رہتا ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے اس شریعت کسے کہا جاتا ہے فیصل اقبال بھائی ہے ممبئی سے سوال کر رہے ہیں کہ شریعت کس کو کہتے ہیں شریعت ایک لفظ میں آپ سمجھنا چاہیں تو دین کو کہتے ہیں لفظ دین آپ استعمال کرتے ہیں دین کیا ہے تو اسی کے لئے ایک دوسرا لفظ شریعت استعمال ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں آپ کہنا چاہیں بتائیں ہیں جو بھی عوامر ہیں نواہی ہیں ان سب کو شریعت کھا جاتا ہے اور اس سے بھی آسان لفظ میں اگر کہنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان یہ شریعت ہے بلکہ اور بھی دوسری تعبیر میں کہیں تو کتاب و سنت یہی شریعت ہے یعنی قرآن مجید میں جو کچھ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو کچھ ہے یہی شریعت ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ شبیر بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کون سا ذکر کرنا ثابت ہے یہ شبیر بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کون سا ذکر کرنا ثابت ہے تو دیکھئے راستے کے نام سے ایسا کوئی ذکر ہو یہ ہمارے علم میں نہیں ہے واللہ والا کی راستے کا کوئی ذکر ہو البتہ سفر پر اگر آپ ہیں تو یا راستے میں کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جن کے الگ سے اذکار ہیں تو ان کی بات ہو سکتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا راستہ ایسا ہے جو سفر کی شکل اختیار کر رہا ہے یعنی آپ سفر میں تو سفر کی دعا ہے آپ راستے میں سواری اختیار کر رہے ہیں تو سواری پر بیٹھنے کی دعا ہے ایسے ہی اگر آپ راستے میں صبح کر رہے ہیں تو صبح کی دعا ہے شام کر رہے ہیں تو شام کی دعا ہے نماز پڑھنے تو نماز کے بعد کے اذکار ہیں نماز کے اندر کی دعائیں ہیں اور اسی طرح سے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تھے تو اونچائی پہ چڑھنا ہوتا تھا اللہ اکبر کہتے تھے اور اترنا ہوتا تھا سبحان اللہ کہتے تھے تو ان چیزوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دعائیں ہیں لیکن خاص راستے کے نام سے خصوصی دعا کہ راستہ چل رہے ہیں تو چلتے چلتے کوئی ذکر پڑھنا ہو کہ جب بھی آپ چلیں تو چلتے ہوئے یہ پڑھنا چاہیے تو ایسی کوئی حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے واللہ ہو عالم امید ہے کہ آپ کے لئے بات واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سوال یہ ہے نماز میں سلام بولتے وقت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بولنا دونوں طرف لفٹ اور رائٹ دونوں طرف بولنا ثابت ہے یا بس اسلام علیکم ورحمت اللہ تک ہی بولنا ثابت ہے جو بھی تسلیم کے وقت جو بھی طریقے ثابت ہے اور پلیز اکبر ایکسپین کے جئے جزا کم اللہ وخیر نام مبینہ اندر پدیش ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں سلام فیرتے ہوئے نماز کو ختم کرتے ہوئے دائیں طرف کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ بائیں طرف اسلام علیکم ورحمت اللہ تو یہ جو سلام کا طریقہ ہے اس کے الفاظ کیا ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں اس کے سیگے کیا ہیں تو دیکھیں اکثر روایتوں میں تو یہی ملے گا آپ کو اس لئے اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے اور اسی پہ عمل ہونا چاہیے کیونکہ عام روایات میں یہی ہے البتہ اگر یہ جاننا ہے کہ اور بھی کیا کیا سیگے ہیں تو شیخ علبانی رحم اللہ کی کتاب اس صفت و صلات النبی شیخ علبانی رحم اللہ نے اس میں اور بھی سیگے نکل کیے ہیں مثال کے طور پر کہا ہے کہ پہلی بار جب آپ سلام کرتے تھے تو کبھی کبھی وہ برکات ہو بھی بولتے تھے اور بھی اس اسلحے میں کچھ روایت انہوں نے پیش کی ہیں کچھ اور سیگوں کا تذکرہ کیا ہے تو یہ ساری تفصیلات آپ شیخ علبانی رحم اللہ کی کتاب صفت و صلات النبی میں دیکھ سکتے ہیں لیکن عام طور سے جو عمل ہے عام جو معمول ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے اور بلا وجہ کوئی تشویش نہیں پیدا کرنے چاہیے مسلیان میں کہ کوئی آدمی ایک الگ طریقہ شروع کہیں پہ ایک طریقہ چل لا ہے دوسرا طریقہ شروع کر لے اس کے وجہ سے کوئی فتنہ ہو جائے کوئی فساد ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ مناسب نہیں ہے باقی اگر آپ کو جانکاری کے لیے جاننا ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں شیخ علبانی رحم اللہ کی کتاب صفت و صلات النبی اس کے آخیر میں شیخ علبانی رحم اللہ نے یہ سیگیں نکل کی ہیں اور پھر انہ حدیث کے تعلق سے دیگر محدثین کی کیارہ ہے وہ بھی جا کے ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن بہرحال اس مارے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے عام طور سے جو طریقہ چلا رہا مساجد میں وہ حدیثوں سے ثابت ہے ایسا نہیں کہ وہ غلط ہے اس لئے اس پہ اگر کوئی اقتفاہ کرتا ہے اور کسی فتنے سے بچنے کے لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے تو اتنا کافی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پر کچھ تحریری سوالات وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اسماعیل زہیر ہے گوپال گنج بیہار سے تعلق رکھتا ہوں میرا سوال ہے ایک عورت جو پہلی شادی کی تھی اور پہلے شہر سے ایک بچی پیدا ہوئی اور پہلے شہر نے طلاق دے دیا وہ عورت دوسری شادی کر لی ہے تو اس بچی کا ڈوکومنٹ یا آدھار کارڈ پین کارڈ وغیرہ بنوانا ہے تو باپ کا نام دینا ہو تو پہلے شہر کا نام دینا ہے یا جو دوسری شادی کی ہے جو اس کا دوسرا شہر ہے اس کا نام دینا ہے برائے مہربانی رحمائی کریں آپ کے جواب کا انتظار ہے جزاکم اللہ و خیرین و یاکم بھائی صاحب کا سوال میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے اسلام ان کا پوچھنا یہ ہے کہ متلقہ جو عورت ہے طلاق ہو گئی تو اس کی جو بچی ہے اب وہ اس پہ کس کا نام دے گی دیکھیں ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط ہے کہ طلاق کے بعد سمجھتے ہیں کہ اولاد کا رشتہ بھی اس کے باپ سے کڑ گیا دیکھیں باپ بیٹے کا رشتہ نہ کبھی ختم گوا نہ ختم ہو سکتا ہے باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ختم ہو سکتا ہے یہ خون کا رشتہ ہے تو اگر بندہ طلاق دیتا تو بیوی کو طلاق ہوتی ہے بچوں کو طلاق تھوڑی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں کی عورتیں بھی بہت ساری جہالت کی شکار ہیں یا سماج میں جہالت ہے معاشرے میں جہالت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کو طلاق ہو گئی تو اب یہ عورت اس کے سارے بچے اپنے مہیکے میں آئیں گے یعنی اس کا جو شوہر ہے اس کا بھی رشتہ گیا اور اس کے جو بچے ہیں ان بچوں سے بھی اس کا رشتہ ختم ہوگا یہ بہت بڑی بھول ہے تو شوہر طلاق دیتا اس طلاق پڑتی ہے اس طلاق کا اس کے بچوں پہ کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے وہ بچے اپنے باپ کے پہلے بھی تھے اور بعد نہیں اس کا باپ ان کی ماں کو طلاق دے یا نہ دے یہ بچے ہمیشہ اس کے رہیں گے اس لئے اگر ماں نے دوسری شادی کر لی ہے تو دوسری شادی کرنے کی وجہ سے ماں کا شوہر بدلنا بچوں کا باپ نہیں بدلنا اس لئے بچوں کے باپ کی جگہ پہ دوسرے شوہر کا نام رکھنے کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا اور یہ بہت بڑی جہالت ہے بہت بڑی جہالت ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کے باپ کو بدل دے اس کی شناخت تبدیل کر دے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ بچے اصل میں باپ کے تابع ہونے چاہیے یہ عورت طلاق کے بعد بچہ اٹھا کی کیوں لے آئے اپنے گھر پہ بچہ چھوٹا تھا اس کی پروریش کرنی تھی دودھ پلانا تب تصمی جاتا ہے لیکن گھر پہ لے آئی اور دوسری شادی بھی کر لیا پھر بھی بچوں کو اپنے پاس رکھے ہوئی ہے یہ حق اس کو کس نے دیا بھئی حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر عورت نے دوسری شادی کر لی تو اب بچے کو اپنے پاس رکھنے کا بھی حق نہیں رکھتی ہے بھئی بچہ اس کا ہے no doubt اس کا بیٹا ہے اس میں کوئی شک نہیں بلکہ یہ عورت مرے گی تو اس کی زیادہ تو اس کا حصہ بھی ہے لیکن اس کا جو باپ ہے اس باپ سے بھی یہ ماں اس بچوں کو الگ نہیں کر سکتی اس کو دوسرا باپ ان کا دوسرا باپ نہیں بنا سکتی وہ تو ان بچوں کا ایک ہی باپ ہے پہلے بھی تھا وہی بعد میں وہی رہے گا حتیٰ کی طلاق کے بعد ان بچوں کا جو پہلا باپ ہے بلکہ وہی پہلا اور آخری وہی باپ ہی ہے اس کی اگر وفات ہوتی ہے موت ہوتی ہے تو وہاں پہ ان بچوں کا حصہ بھی ویراست ہے ہمارے یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے کہ ایک عورت اتنی بڑی بے قوف ہوتی ہے کہ طلاق کے بعد اپنے بچوں کو بھی گھسٹ لاتی ہے اور پھر وہاں جو ویراست کا اچھا خاصہ کنکچن وہ بھی توڑ دیتی ہے اور اس پر مزید ظلم ظلم کی انتہائی ہے کہ جو دوسرا شوہر ہے جس کا ان بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس دوسرے شوہر کی پروپٹی میں اس کو حصے دار بنا دیتی ہے یہ بہت ہی بدترین حرکت ہوتی ہے اس عورت کی اور افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح سے بیٹے بیٹیوں کو ویراست میں حصہ نہیں لینے دیتے یعنی بھائی اپنی بہن کا حصہ اپنے باپ کے مال میں جو حصہ بنتا ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں تو وہ تو اس طرح کی گلتی کرتے ہیں لیکن ان کے کئی گناہ زیادہ گلتیاں یا عورتیں کرتی ہیں یہ ویراست کے معاملے میں کم گھپلے نہیں کرتی ہیں اتنا بڑا گھپلا کہ یہ اپنے باپ کی ویراست نہیں لیں گی اپنے اببہ کی افات کے بعد بھائی لے لیا کوئی پرابلم نہیں لیکن شہر کے پاس اس کے سر پر بیٹھ کے اس کی ساری زیادہ ان کو چاہیے حالانکہ شہر کے مال میں ان کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے لیکن ان کو سب چاہیے جو کہ اللہ نے ان کا حق نہیں رکھا ہے ایک معمولی حق رکھا ہے بچوں کی موجودگی میں ایک بٹا آٹھ اور بچے نہیں ہیں تو ایک بٹا چار وہ بھی شہر کے افات کے بعد شہر زندہ ہے تو صرف خرچہ پانی جو شریعت نے تے کیا اتنا اور شہر کے افات کے بعد شہر کے بچے ہیں تے ایک بٹا آٹھ اور شہر کے بچے نہیں ہیں تو ایک بٹا جو ہے چار اس کو ملے گا اس سے زیادہ اس کا حق نہیں ہے لیکن یہاں پہ آکے اتنا بڑا گھپلا اور شریعت کی اتنی بڑی خلاف ورزی کہ شہر کے پورے مال کو اپنا مال سمجھتی ہے جہاں اپنا مال ہے وہ نہیں چاہیے لیکن دوسرے کے مال کو اپنا مال اور اس پر مزید یہ کہ کہیں اور اگر طلاق ہوئی ہے تو سارے بچوں کو گھسٹ کلا کے اور اس بدنصیب شہر کے سر پر پٹک دیتی ہے اور اس کے مال میں وارث بنا دیتی یہ بہت غلط بات ہے اگر عورت کو شہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے ٹھیک ہے چلی آئے کہیں اور شادی کرے لیکن بچوں کو گھسٹ کلانے کی کیا ضرورت ہے بچے اس کے ہیں اس کے رہیں گے اگر چھوٹا بچہ ہے دودھ پلانا ہے پرویش کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن بچے بڑے ہوگے اور پھر بڑے ہونے کے بعد ان کا وہاں سے رشتہ کاٹنا نصیب رشتہ کاٹنا بلکہ جو ہے آدھار کارڈ اور جو شناختی کارڈ اس پر نام بھی بدل دینا یہ بہت بڑی جسارت ہے یہ بہت بڑی جہالت ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایسا کسی کو نہیں کرنا چاہیے طلاق کے بعد بھی اور طلاق سے پہلے بھی ہر حال میں بچوں کا جو اصل باپ ہے وہی باپ رہے گا اس کے باپ کو ہرگز نہیں چینج کرنا چاہیے ہرگز نہیں بدلنا چاہیے رہا مسئلہ یہ کہ اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ رکھنا ہو یا نہ رکھنا ہو اس کے ویسے شریعت نہیں بدلی جا سکتی بلکہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بچوں کو باپ کی تابے رکھا جائے بچوں کو باپ کی نگرانی میں رکھا جائے اور باپ جائے کہیں ایڈیویشن کرائے کہیں دسکول میں داخلہ کرائے اس اب باپ کا مسئلہ ہے یہ ماں بیچ میں کیوں بلا وجہ آتی ہے اور اس سارا معاملہ خرد برد کرتی ہے اور شریعت کے ساتھ ایک طرح سے کھلوال کرتی ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہیں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر ازاد کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو کی شکل میں موصول ہوں گے ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنیں گے اس کے بعد جو تحریدی سوالات ہیں ان کے نمبر آئیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال محتصر ہو آپ کا سوال بمقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہو اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ